بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے زشان عثمانی چلو چلو کہ ہماری سیریز چل رہی ہے اور آج ہم ایک بڑا سستا سا اور انٹریسٹنگ یورپین کنٹری قبر کریں گے اور اس کا نام ہے جورجیا جورجیا کے بارے میں جب بھی سرچ کریں تو دھیان رکھیں کہ آپ نے گوگل میں جورجیا کنٹری لکھنی ہے ادرمیز آپ جب بھی سرچ کرتے ہیں وہ جورجیا یو یونائٹیڈ اسٹیٹس کی سٹیٹ ہے جہاں پہ اٹلانٹا ہے وہ اس کی ریزل آپ کو دکھانا شروع کر دیتا ہے اور لوگ بہت زیادہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ آپ پہ فلائٹ بہت مہنگی مل رہی ہے ویزے کا کچھ نہیں لکھاوا تو بسیلی جورجیا اسٹیٹ کی بات کر رہا ہوتا ہے جورجیا کنٹری کی بات نہیں کر رہا ہوتا جورجیا ہم کنٹری کی بات کر رہے ہیں جو یورپ کے اندر ہے جو بورڈر کرتی ہے ریشیا کے ساتھ ترکی کے ساتھ آزربائیجان کے ساتھ اور آرمینیا کے ساتھ ان چار ملکوں سے بورڈر ہے پاکستان سے کوئی سولہ سو مائلز ہے زیادہ دور بھی نہیں ہے ڈھائی سو تین سو دولار کاپو ٹکٹ آجاتا ہے اسلامواد سے کراچی سے آپ استمبول پوچھتے ہیں استمبول سے سیدھی فلائٹ ہوتی ہے آپ کی تبلیسی جورجیا کیلئے جورجیا بہت خوبصورت ملک ہے دنیا کی ڈیپیسٹ کیوز جو ہیں وہ جورجیا کے اندر ہیں کوئی بارہ سے اوپر کلائمٹ زونز ہیں جورجیا کے بارے میں آپ کو انٹریسنگ بات بتاؤں کہ جورجیا کے اندر مسلمانوں کی تعداد کافی زیادہ ہے 3.7 ملین کی پاپولیشن ہے پورے کے پورے ملکی یعنی کہ 37 لاکھ لوگ رہتے ہیں اس میں تقریباً 4 لاکھ 65 ہزار دس فیصد آبادی مسلمان ہو گئے اسلام جورجیا میں چھٹی صدی اسوی میں آیا تھا جب حضر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ٹروپس بھیجیتے اور یہاں پر خلافت قائم ہوئی تھی مسلمانوں کا امیر آیا تھا تو مسلمانوں کے ہسٹری بہت پرانی ہے پاکستان کیونکہ آرمینیا کو ازائی سٹیٹ اسیپ نہیں کرتا آپ کو اسٹرائیل کا تو پتا ہے لیکن پاکستان آرمینیا کو ازائی سٹیٹ اسیپ نہیں کرتا تو اب جورجیا سے آرمینیا نہیں جا سکتے ہاں آپ آگے آزربائیجان چلے جائیں ترکی چلے جائیں ریشیا چلے جائیں وہ کوئی اشو نہیں ہے زیادہ تر جو مسلمان پائے جاتے ہیں جورجیا کے اندر وہ ترکیش ڈسنٹ کے ہی ہیں اور ترکی سے ان کے بہت اچھے نوابط ہیں ابھی ترکی اور جورجیا نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا ہے کہ ترکی وہاں پہ جو پرانی مسجد ہیں ان کو واپس سے بنائے گا اور جورجیا جو ترکی کے اندر منیسٹریز ہیں ان کو واپس بنائے گا آپ کو دو تین واقعات بڑے انٹرسنگ بتاتا ہوں سب سے پہلے تو جورجیا کے لیے آپ کو ویزا نہیں چاہیے اگر آپ دنیا کے 95 ملکوں میں سے کسی کے شہر ہی ہیں اس پر پاکستان انڈیا شامل نہیں ہے لیکن اگر آپ کے پاس یو ایس کا ویلیڈ ویزا ہے یوکی کا ویلیڈ ویزا ہے آپ کے پاس اکامہ ہے امان کا ہے کوئیت کا ہے بہرین کا ہے سعودی عرب کا ہے یو ای کا ہے تو آپ بھی گیر ویزا انٹری کے جا سکتے ہیں میں سعودی عرب میں رہتا تھا میں نے کوئی ویزا وغیرہ نہیں لیا جہاز میں بیٹھا ڈیر دو گھنٹے کی فلائٹ تھی سی دی سی ریاد سے اور میں تبلیسی میں پوجھ گیا تو وہاں پر ان کو ائرپورٹ سلاف کو انگریزی تھوڑی کام آتی ہے تو انہیں تھوڑا سا ٹائم لگایا پاکستانی پاسپورٹ دیکھ کے دو چار سوال پوچھے اور انہوں نے مجھے جانے دیا تو اگر آپ کے پاس کوئی بھی کامہ ہے اچھے خاصے پچیس تیس لاکھ لوگ ہمارے آباد ہیں سعودی عرب کے اندر ان کے پاس کامہ موجود ہے یوئی کے اندر پندرہ سولہ لاکھ پاکستانیز موجود ہیں ان کے پاس کامہ موجود ہے قویت میں ہیں بہرین میں ہیں قطر کے اندر ہیں تو یہ تمام کے تمام لوگ جا سکتے ہیں بگیر ویزا کے اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس یورپ کی کسی بھی کنٹری کا ویلیٹ ویزا ہے امریکہ کا ہے کینیڈا کا ہے تو بھی آپ جا سکتے ہیں اور بھی بہت سارے ملکیں تو اس کی ای ویزا پورٹل ویب سائٹ آپ کو دے رہا ہوں اور ویزا کی کوئی کاؤسٹ نہیں ہے زیرو کاؤسٹ ایک رپی آپ کو خرش نہیں کرنا ای ویزا پورٹل کے پر جائیں لکھیں آپ کی اس ملکے سیٹیزن ہیں انڈیا پاکستان منگلہ دیش کے اس کے علاوہ کوئی سے ملک کا ویلیٹ ویزا آپ کے پاس سے آپ کو بتا دیکھ آپ کی ویزا فریڈ انٹری ہے یا نہیں ہے تو جانا بہت زیادہ آسان ہے ٹکٹ کوئی مہنگا نہیں ہے پاکستان سے پہلے سے بوکنگ کروالیں تو دو سو سے ساڑھے تین سو ڈولر کے اندر ٹکٹ آ جاتا ہے مسلمان کی آبادی بہت زیادہ ہے اسپیشلی اگر آپ پچھ شیروں میں جاتے ہیں اگر آپ جاتے ہیں کارتلی میں جاتے ہیں مرنولی میں جاتے ہیں خولوں میں جاتے ہیں اجارہ کے اندر جاتے ہیں تو تقریباً اسی فیصد پاپولیشن اس کی مسلمان ہیں تو آپ کو حلال گوشت کریں کسی چیز کا مسئلہ نہیں ہوتا دنیا کی سیفیس ترین کنٹری ہے سوڈزلینڈ سے زیادہ رننکنگ اس کی ہے سیفیس کنٹریز کے اندر یعنی فنلنڈ سے زیادہ سیف ہے جاپان سے زیادہ سیف ہے سوڈزلینڈ سے زیادہ سیف ہے تو سیفٹی کا آپ کو یہاں پر کوئی ایشو نہیں ہے بہت خوبصورت ملک ہے آپ کو ایک انٹریسنگ واقعہ بتاؤں جب میں وہاں پر گیا تو وہاں پر گیا وہ بلیک مونکس جو ہوتے ہیں وہ اس عبادتگاہ میں چرچ میں جاتے ہیں اور پوری زندگی وہی رہتے ہیں جب وہ مر جاتے ہیں تو بھی بہار نہیں نکلتے ہیں وہ وہی دفن ہوتے ہیں اور ان کی ہڈیاں اسی کیف کے اندر اسی چرچ کے اندر پڑی بھی ہوتی ہیں وہ پوری پوری لائف دیڈیگیٹ کر دیتے ہیں تو میں سوچتے لگا ہمارے پاس لوگ چیختیں ملویوں کے پر کیا ہے اسلام پہ لائف لکھاتی ہے دنیا میں کچھ نہیں کرنا دنیا کا بھی کوئی خیال کیا کریں ادھر جا کے کیوں نہیں بولتے جو چرچ میں گھستے اور مرنے کے بعد بھی اس سے بہار نہیں نکلتے اور ان کو بلیک مونکس کہتے ہیں بکوز وہ کالے رنگ کا چوگہ پہنتے ہیں اور وہ اپنی عبادت کرتے رہتے ہیں ان کی کچھ کتابیں ہیں جن کو آپ پڑھنا تو دور کی باتیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے طببت میں گیا تھا تو وہاں لائبری دیکھی دی میں نے تو اس لائبری کی دنیا میں کوئی اسی پانچ فیصد کتابیں ٹرانسلیٹ ہوئی ہیں باقی صرف انہی کو پتا ہے ان کے اپنے مونکس پڑھتے رہتے ہیں سری لنکا میں بھی ایسا ہوا تھا تو بلکل اسی طریقے سے آپ کی خود سوچیں کہ بندہ کوئی مسلمان آئے مسلمان کنٹری میں آئے یا پاکستان میں آئے کسی مدرسے میں جائے اور آپ سوالیں نہیں نہیں آپ ان کتابوں کو ہاتھ تو نہیں لگا سکتے یہ کتابیں خالی ہم پڑھیں گے لیکن ان کی کتابیں خالی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے پڑھنا تو دور کی باتیں دوسری انٹریسنگ چیز پتا چلیے مہاں پر یہ لوگ قربانی کرتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں حضر ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اسلام تو بہت بات میں آیا تو قربانی کے وہی حصے کرتے ہیں جو مسلمان کرتے ہیں ایک حصہ غریبوں کو دیتے ہیں ایک اپنے لئے رکھتے ہیں اور ایک حصہ رشداروں کے لئے ہوتا ہے اور ہر سال قربانی کر رہے ہیں تو اس میں اونٹ کی نہیں کرتے ہیں گائے کی کرتے ہیں دمبے کی کرتے ہیں بکر کی کرتے ہیں بلکل سیم سیم ہوئی ہیں تو ہمارے پاس ہر سال جو ملک میں شور مچ جاتا ہے کہ نعوذ باللہ قربانی کے جانور زائے کر رہے ہیں اور قربانی نہیں کرنی چاہیے غریبوں کو صدقہ کرنا چاہیے اور کیریولیٹی ہے اور یہ انیمل ویل فیر والے چکھنے لگ جاتے ہیں ان کو ہواری مونسٹری کے اندر جا کے قربانی دیکھنی چاہیے اسی طریقے سے نیپال والے بھی قربانی کرتے ہیں اچھی خاصی بڑی قربانی کرتے ہیں وہ ہندووں سے متاثر ہیں تو گائے کی نہیں کرتے ہیں باقی تمام جانوروں کی کرتے ہیں مہا پر بھی جا کے دیکھنی چاہیے صرف ہم پہ مسلمانوں کے پیشے بڑھ جاتے ہیں باقی دنیا کو نہیں دیکھتے پڑھنے لکھنے سے آپ کو بہت زیادہ سیچنے کا موقع ملتا ہے ہم باپس آتنے جورجیا کی طرف جورجیا کے اندر پڑھائی بہت سستی ہے انڈگریجٹ کی پڑھائی پندرہ سو سے تین ہزار ڈولار کا خرچہ ہے پورے سال کا یہ یورپ میں سستی ترین ہے ماسٹرز کرنا ہے چار ساڑھے چار ہزار ڈولار میں آپ کا ماسٹرز جو جاتا ہے اور بہت ساری سکولرشپس ہیں ای ویزا پورٹل کا لنک میں آپ کو دے رہا ہوں باقی ویزا آپ کیسے پڑھائی کر سکتے ہیں اس کا لنک دے رہا ہوں کراچی کے اندر ان کا اورنری کاؤنسلیٹ جنرل موجود ہے اس کا لنک اس کا ٹیلی فون نمبر اس کا ایمیل آپ کو دے رہا ہوں ہمیں ویزا کر لینا ہو تو بھی ایران جانا پڑتا ہے تو تہران کے اندر جو جورجیا کی ایم بیسی ہے اس کا میں آپ کو ویزا دے رہا ہوں آپ انٹریسنگ بات دیکھیں پوری دنیا نے ایران کا بائیک آٹ کیا ہوا ہے اس کے باوجود ایران کے اندر غیر ملکوں کی جو ایم بیسیز ہے اس کی تعداد پاکستان میں جتنی ایم بیسیز ہیں اس سے زیادہ ہے ہم لوگوں کے لیے ڈوب مننے کا مقام ہے بہرحال تو آپ تہران جائیں گے تہران سے آپ کا ویزا لگ جائے گا پہلی بات تو آپ کو ویزا چاہیئے نہیں جو ساری کٹیگریز میں نے آپ کو بتائی ہیں تو تقریبا تقریبا آج ہی پاپولیشن کو تمہارے ویزا ہی نہیں چاہیئے جن کو ویزا چاہیئے ہوگا تو وہ لوگ وہاں سے تہران سے جا کے لے سکتے ہیں ورنہ اوری کاؤنسٹر جنرل کے راچے ان سے پوچھ لیجیے شاید کوئی اور طریقہ بتا دیں آپ دو بھی بھی جا سکیں گے کسی اور استمبول سے بھی آپ کلیرڑی ویزا لے سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو دو تین ویزے میں آپ کو انٹریسنگ باتیں اور بتا ہوں تو پہلی بات تو گریجویٹشن اور انڈر گریٹ بہت زیادہ سستا ہے تو اگر آپ نے یورپ میں داخل ہونا ہے تو جورجیا آپ کا بڑا سمپل سا راستہ ہے ریشیا سے کنیکٹیڈ ہے تو وہ ریجنز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو بڑا بیچ میں کروس روڈ کے اوپر ہیں کہ آپ ریشیانز بھی ہیں آپ کے پاس ترکیش بھی ہیں آپ کے پاس یورپ بھی ہے تو بڑا اچھا کروس روڈ بناوا ہے دوسری چیز جورجیا شاید دنیا کی بہت کنٹی ہے جو اون ارائیول آپ کو علاؤ کرتی ہے کہ آپ بینک اکاؤنٹ کھول لیں باقی تمام ملکوں میں آپ امریکہ بھی وزیٹ ویزا کے اوپر آتے ہیں تو یہ لوگ بولتے ہیں نی جی آپ یہاں پر ریزیڈنٹ ہو تو بینک ویزا اب بینک اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں جورجیا میں آپ انٹر کرتے ہیں ائرپورٹ سے بھار نکلے بینک اکاؤنٹ کھول لیں جورجیا میں لاری چلتا ہے ایک لاری تقریباً ایک یو ایس ڈولر کے ایک سو نو روپے کا پاکستانی ہے تو ایک لاری کے ایک سو نو پاکستانی روپے آئیں گے تو پندرہ ڈولر میں آپ کو پورے پورے مہینے کا انلیمٹی انٹرنیٹ مل جاتا ہے سپیڈ کچھ جگہ پہ صحیح ہے کچھ جگہ پہ بہت اچھے کچھ جگہ پہ خراب بھی ملتی ہے اس کے علاوہ آپ کو اپارٹمنٹ چاہیے تو تبلیسی میں ایک بہترین اپارٹمنٹ آپ کو چار سو مل جائے گا آپ اشگولی سائٹ پہ چلے آئیں اشگولی بہت چھوڑی چھوڑی نا ویلیجز بنے ہوئے ماؤنگلین سائٹ کے اوپر دنیا کی خوبصورت ترین جگہ ہے وہاں پہ وہ دکھا تھا میں نے اسٹیپنس منڈا ون اف دی موس بیوٹیفل پلیسز اف مائی لائف کروشیا کے بعد کروشیا میں وہ میں نے ایک دیکھی تھی جھیلے اس پہ تو ملکل سجدے میں گھری جاتا میں کہتا اللہ میں دنیا میں یہ حال ہے تو جنت کیسے ہوگی اور اس کے بعد یہ جو اسٹیپنس منڈا تھا ملنگ دے دوں آپ کو ایک بہترین قسم کا اپارٹمنٹ مل جائے گا تو آپ جا سکتے ہیں ویزا فری اگر آپ ایک سو سی دن سے کم رہتے ہیں ملک کے اندر آپ کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے اگر آپ جا کے اپنے آپ کو انٹرپنی ریجسٹر کرواتے ہیں ایک لاکھ پچھپن ہزار ڈالر تک کوئی ٹیکس نہیں ہے ایک سو تیراسی دن رہیں گے تو ٹیکس دیں گے ایک سو بیاسی دن سے کم رہتے ہیں کوئی ٹیکس نہیں ہے ایک لاکھ پچھپن ہزار ڈالر تک کماتے ہیں تو ایک فیصد ٹیکس ہے اگر آپ ایک لاکھ پچھپن ہزار ڈالر سے زیادہ کماتے ہیں اور آپ ایک سو بیاسی دن سے زیادہ رہتے ہیں تب بیس پرسن ٹیکس ہے ان کا جو باقی لوگوں کے شہریوں کے لیے ٹیکس ہے وہی ٹیکس آپ کے لیے کوویٹ کے دوران جورجیا نے ایک نیا پروگرام نکالا جس کا نام تھا ریموٹلی فرم جورجیا ویزا فیس زیرو کوئی فیس نہیں تھی دو ہزار دولار آپ مہینے کے کم آتے ہو چوبیس ہزار دولار کی آپ کی نیٹ ورٹ ہو آپ کی بینک کے اندر آپ دکھا سکیں تو اب جا کے ایک سال تک جورجیا میں رہ سکتے ہیں اور وہ اس کو کنورٹ کر کے اس کو بعد میں رینیو کرتا ہے یہ پروگرام شاید ابھی ختم ہو گیا ہے وہ زیادہ اپلیکیشنز آئی ہیں تو میں اس کا بہت لنک دھننے کی کوشش کی جو زمانے میں تھا وہ ویب سیٹس وغیرہ کوئی بھی نہیں چل رہی ہے بہت سارے ویب سیٹس اور یوٹیوبز کلیم کرنے کوئی چل رہا ہے لیکن ابھی تک اس کی کوئی ویب سیٹ نہیں چل رہی ہے تو آپ اونری کاؤنسلیٹ سے ایم بیسی میں جائیں تو ان لوگوں پوچھ سکتے ہیں اب بزنس ویزا اپلائی کر سکتے ہیں آپ سمپل وزیٹ کرنے کے لیے جائیں اور وہاں جا کہ کنورٹ کر سکتے ہیں اس کو انٹرپنیر ویزا کے اندر آپ جا کے وہاں پے بزنس ریجسٹر کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو وہاں بلا سکتے ہیں آپ وہاں جا کے شادی کر سکتے ہیں اور شادی وہاں پی بڑی ایزی لی ہو جاتی ہے وہاں بہت زیادہ مسلمان ہیں اور وہ پاکستانیوں کو جنرل یہ بڑا پسند کرتے ہیں جو مسلمان ہیں ائرپورٹ کے اوپر تھوڑے لوگ آپ سے تھوڑے سے ترش ہوں گے لیکن وہ کچھ پوچھتے نہیں اگر آپ کے پاس سوال ہوگا جب آپ کو آرام سے دیں گے ٹبلیسی میں پیس بریج ہے گھومنے کی بہت خوبصورت خوبصورت مونسٹیز ہیں اور جگہیں وہاں پہ آپ کو ایلپس بھی ملیں گے آپ کو ماؤنٹینز بھی ملیں گے آپ کو سنو بھی ملے گی آپ کو ہر طلاقہ بھی در آپ کو مل جاتے ہیں اور بہت بہت خوبصورت کنٹری ہیں اور آپ وہاں سے جائیں تو آپ آرمینیا تو پاکستانیز نہیں جا سکتے میں نے ٹرائی کی تو انہوں نے کہا جی آپ لوگ کا سرپ نہیں کرتے ہیں بھاگے ہیں ہاں سے ہم وہ سٹارٹ اپ ورلڈ کپ میں کہتے ہیں بھی منا کر دیا تھا لیکن آپ آزربیجان جا سکتے ہیں ترکی جا سکتے ہیں تو جتنے بھی اکامہ ہولڈرز ہیں آپ دیکھیں آپ بہت ساری کنٹریز میں جا سکتے ہیں آپ سوڈرپ میں ہیں تو آپ بہرین جا سکتے ہیں بہرین میں تو آپ اممان جا سکتے ہیں یہ ہم لوگوں کو پتا نہیں ہوتا یہ پاکستانی انڈین سب کے لیے تو آپ کو ویزا نہیں چاہیے یہ ویزا پورٹل میں آپ کو بتا رہا ہوں اسکولرشپ کے لنکس میں آپ کو دے رہا ہوں جنرل ویزا کیٹیگریز ہیں اس کے تمام لنکس میں آپ کو دے رہا ہوں جو اور جیسے متعلق جو مزید لنکس سے وہ دے رہا ہوں یہاں پہ ضرور ضرور جائیے امید کرتا ہوں یہاں پہ جا کے آپ کچھ نہ کچھ بہتر کر سکیں گے اپنے مستقبل کے لیے اور جس ظلم میں جس پریشانی میں پاکستان میں رہ رہے ہیں کل پتا چلا کہ ایک بندہ سا رکشے والا اس نے جو باجی رکشے میں بیٹھ کر گئی تھی اس کو اپنا شناختی کارڈ دے دیا بولا باجی آپ میرا شناختی کارڈ رکھ لیجئے تین سو روپے دے دیجئے بچے میرے بھوک ہیں تو اس حال سے جو بھیتر نکلا کریں گے نا وہ میرا دوست عبداللہ وہ کہتا ہے زبط کا شور صرف قدرت سنتی ہے زبط کا شور زبط کی بھی جو خاموشی ہو جاتی نا تو زبط کی خاموشی کا جو شور ہے وہ صرف قدرت سنتی ہے تو اللہ کرے اللہ آپ کے آسان حالات اچھے کر دے میرے ویڈیوز بناتا ہوں میرا مقصد یہ یہ ہوتا ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کوئی نہ کوئی شخص کہیں نہ کہیں نکل جائے کسی نہ کسی کی زندگی آسان ہو اور اس امتی کی زندگی آسان کرنے کا ثواب میرے خاتے میں آ جائے میرے واسطے دعا کیجئے گا میں ہوں آپ سب کا زیشان عثمانی